السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوں مشتاق منہ اور میں اس وقت ہوں سعودی عربیہ مکہت المکرمہ میں جی ہاں دوستو سعودی عربیہ نام سن کے کتنا اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور کوئی اچھے سے کام کرنا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نہیں آنا چاہتے لیکن بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کیوں سعودی عربیہ اگر آ جائے تو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک موٹی رکم وہ کما سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر آپ سعودی عربیہ آتے ہیں اور آنے کے بعد دو مہنہ دھائی مہنہ ہو جاتا ہے آپ کو روم پہ بیٹھا دیا جاتا ہے آپ روم پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں آپ کو کوئی کام دیا نہیں جاتا آپ کو کوئی سیلری نہیں ملتی آپ بھوکے پیاسے روم پہ بیٹھے رہتے ہیں جی ہاں دوستو میں سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں وہ کمپنی جس کمپنی پہ آپ آتے ہیں کمپنی کے کوئی بھی لوگ آپ کو دیکھنے تک کے لیے کوئی میڈیسن دینے تک کے لیے نہیں آتا ہے اور آپ جو پیسے گھر سے لے کے آتے ہیں انہی پیسے سے آپ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بینہ سوچے سمجھے سعودی آرابیہ آجاتے ہیں کسی بھی ویزا میں کسی بھی کمپنی میں آجاتے ہیں ایجنڈ لوگوں پر آنکھ بند کر کے بسواس کر کے ان پر بھروسہ کر کے آجاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں بتا رہا ہوں وہ بلکل سچ ہے ریل ہے میری اپنی آنکھوں دیکھی کہانی ہے دوستو آج سے ٹھیک ڈھائے مہنے پہلے آٹھ مارچ کی رات کل نو بندے ممبش سے سعودی آرابیہ آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد کمپنی کے آدمی اسے ریسیب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ اپنے روم آتے ہیں وہ شام کو روم پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پوری رات وہ اپنی تھکان دور کرتے ہیں ان کے بعد پھر صبح ہی انہیں ایک دن بھی ریشٹ کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ان سارے لوگوں کو ڈیوٹی کے لیے لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو ڈیوٹی کرتا ہے اس کے بعد پھر انڈیا سے پھر نو بندے یہاں پر سعودی آرابیہ آتے ہیں اسی کمپنی میں اور پھر پہلے نو بندے پھر نو بندے بعد میں آئے ان کے بعد پھر اٹھارے بندے ہو جاتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ایک مہنا تک وہ ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر کمپنی اسے نکال دیتی ہے جی ہاں دوستو کیسی کمپنی ہے جو پھر انہیں نکال دے گی اصل میں جو یہ اٹھارے بندے کل یہاں پر آتے ہیں وہ سپلائر یعنی کانٹریکٹ والے ویزا میں آتے ہیں سپلائر والے کمپنی میں آتے ہیں اور جس کمپنی میں انہیں لے جایا جاتا ہے وہاں پر جتنا دن تک کام رہتا ہے رمضان بھر تک کام رہتا ہے اتنا دن تک ان سے کام لیا جاتا ہے ان کے بعد پھر وہاں سے دھکے مار کے انہیں نکال دیا جاتا ہے اور پھر انہیں روم پہ بیٹھا دیا جاتا ہے جی ہاں دوستو ان لوگوں کے آنے کا ڈھائے مہنہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی انہیں سیلری نہیں ملتی ہے جب یہ شکایت وہ اپنے ایجنٹ کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے یہ سارے حادثہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے ڈھائے مہنہ ہم لوگوں کا ہو گیا ابھی ہم لوگ ایک مہنہ کام کی اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو روم پہ بیٹھا دیا گیا ابھی تک ہم لوگوں کا سیلری نہیں مل رہی ہے کیا وجہ ہے تو ایجنٹ اس سارے باتیں سننے کے بعد ایجنٹ کیا کرتا ہے ان کا نمبر سارے کا نمبر بلوک کر چکا ہوتا ہے اب آپ جائے تو جائیں کس کے پاس جس کمپنی میں آپ آتے ہیں ان کمپنی کو آپ فون کرتے ہیں ان کا جو مینیجر ہیں انہیں آپ فون کرتے ہیں فون کرنے کے بعد آپ ان کے پاس شکایتیں رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں جی ہاں دوستو ان میں سے ایک لڑکا ایسا بھی ہوا بیمار پڑا ہوا ہے ایک ہفتہ دس دن تک بیمار پڑا رہا مرنے والا تھا لیکن کمپنی کا کوئی بندہ انہیں دیکھنے تک کے لیے نہیں آیا میں سچ کہہ رہا ہوں کوئی بھی بندہ انہیں دیکھنے تک کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی میڈیسن دینے کے لیے آیا اور جب اور سارے بندے اکٹھے مل کر اپنے کمپنی میں یہ کمپلین دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمیں آپ کام پر لے کے کیوں نہیں جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بلائے گیا تھا وہ کام ابھی ہمارے کونٹریک میں نہیں ہے ابھی تم کو دوسرا کچھ کام کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں آپ کو جو کام وہاں پر انڈیا میں ممبئی آفیس میں دیا جاتا ہے آپ جس کام کے لیے وہاں پر سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کام آپ کو دیا نہیں جاتا ہے کچھ دن کرتے ہیں پھر بولتا ہے کہ آپ کا کونٹریک کینسل ہو گیا اس طرح ہوا ہے تو ان کا کونٹریک کینسل ہو گیا آپ بولتا ہے کہ وہ کام ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تمہیں دوسرا کچھ کام کرنا پڑے گا کونسا کام؟ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کہیں دھوپ میں بیابان جگہ میں جا کر جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں جہاں دوستو ایسا بولا گیا ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ کو جانا پڑے گا لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرنا ہوگا سیلری سیلری پھر جتنی تی ہوئی تھی اتنی سیلری نہیں ملے گی ان سے آدھی سیلری ملے گی اور ڈیوٹی ڈیوٹی پھر ان سے دو تین گھنٹہ زیادہ کرنا پڑے گا دھوپ میں کون کرے گا کون کرنا چاہے گا جہاں دوستو لوگ بہت پریشان ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بینہ سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے اپنے ایجنڈ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور آفیس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں جہاں دوستو تو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جب بھی آپ سعودی آرابیہ آئے تو جو بھی ویزا آپ کو جو بھی کمپنی ویزا آپ کو دے رہی ہے پہلے اس کمپنی کے بارے میں آپ چھانبین کیجئے کہ کمپنی کون سا ہے کون ٹریک والا ہے سپلائر والا ہے اچھی کمپنی ہے یا نہیں جو سعودی آرابیہ میں رہتے ہیں آپ کے جان پہچان کے لوگ رہتے ہیں انہیں فون کیجئے انہیں وہ ویزا بھیجئے پتہ لگانے کے لیے بولیے کہ یہ کمپنی میں میں آ رہا ہوں کیا اس میں آنا صحیح ہوگا یا نہیں دوستو جن لوگوں کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں بتایا وہ لوگ ابھی بھی پریشان حال ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی پریشان ہے روم پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں اور جب وہ اپنے کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں کمپنی کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ دوستو اویسلی یہ بات ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں آنے کے بعد پہلی بار جب وہ آتے ہیں ایک بھاری رقم خرچ کر کے آتے ہیں اگر کسی کے پاس کسی گھر والے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے جاننے والوں سے یا دوسرے لوگوں سے کرز لے کر یہاں پر آتے ہیں ایک بھاری رقم کرز لے کر یہاں پر آتے ہیں اس امید سے کہ جب ہم کمائیں گے ایک اچھی سی کمائی ہماری ہوگی اس کے بعد پھر ہم ان کرز کو ادا کر دیں گے لیکن اگر آپ کے سپنوں کو یہی مٹا دیا جاتا ہے آپ کو دو مہنہ ہو جاتا ہے دھائی مہنہ ہو جاتا ہے آپ روم پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں سیلیری تو دور کی بات آپ کو کھانے تک کا پیسہ نہیں ملتا ہے تب آپ کیا کیجئے گا جی ہاں ابھی بھی لوگ وہ لوگ جن لوگ کے بارے میں میں نے بتایا وہ لوگ ابھی بھی پریشان حال ہیں ان میں سے کچھ لوگ ان لوگ کو مجبور کیا گیا کہ یہ کام تم لوگ کو نہیں ملے گا تم لوگ اگر دوسرے کام پہ جانا چاہتے ہو تو وہ کام تم لوگ کو دے دوں گا کون سا کام لوڈنگ ان لوڈنگ کا دھوپ میں کرنا ہوگا اور سیلیری بھی کم ملے گی اور ڈیوٹیو بھی زیادہ کرنا پڑے گا تو کچھ لوگ ان میں سے مان بھی گئے کیونکہ کیا کرے گا بندہ بیٹھے رہنے سے بہتر وہی ہے کہ وہ کر لے کیونکہ وہ گھر واپس جا بھی نہیں سکتا ہے اگر جائے تو ادھر اگر جائے گا تو جتنا کرز لے کے آیا ہے وہ کرز پھر کہاں سے وہ ادا کرے گا وہ کرز پھر کہاں سے وہ چکائے گا اور بھی ایک بات ان اٹھارے بندوں کے ساتھ ایک اور بھی نائنصافی یہ ہوئی ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پر پہنچے کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے لوگ آئے کمپنی کے مالک آئے روم پہ آئے آنے کے بعد ان لوگوں سے ایک پیپر پہ ایک ایگریمنٹ پہ سگنیچر اور فنگر لیا گیا جانتے ہیں وہ سگنیچر اور فنگر کس بات کی کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر ہمارے منمرضی سے کام نہ کرے تو ان کو انڈیا واپس بھیج دیا جائے گا ان کا ایکزٹ لگا دیا جائے گا اگر وہ ہماری مرضی سے کام نہ کرے تو ان کا ایکزٹ لگا دیا جائے گا اور ایکزٹ لگانے کے بعد وہ جو سعودی عربیہ سے انڈیا جائے گا تو ان میں جتنا خرچ آئے گا ٹکٹ کا خرچ آئے گا وہ سارے پیسے خود اس کو اٹھانا پڑے گا جی ہاں دوستو یہ سگنیچر اور یہ فنگر دھوکے سے اور زبردستی یہ لگوا لیا گیا ہے ان لوگوں سے اب وہ لوگ کرے بھی تو کرے کیا اگر یہاں پر رہتے ہیں کھالی روم پہ بیٹھے رہتے ہیں کھانا بھی نہیں ملتا ہے بھوکے پیاسے رہتے ہیں کوئی بیمار بھی پڑ جاتا ہے تب بھی کوئی دیکھنے تک کے لیے دوسرے کام پہ جا سکتے ہو تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ دوسرے کام پہ گئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ وہاں پر جانے کے بعد رو رہے ہیں کون کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کام پہ مت آؤ بھائی تم لوگ روم پہ بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ روم پہ بیٹھے ہوئے ہو وہی تمہارے لیے صحیح ہے اس کام پہ مت آؤ وہ لوگ رو رہے ہیں وہ لوگ بھی واپس آنے والے ہیں تو اب تک ان لوگ کی کہانی یہی تھی اب آگے کیا ہوتا ہے پھر میں اسی چینل پہ آؤں گا اور ان لوگوں کے ساتھ پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے وہ میں ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی سوار دے اور انہیں کوئی اچھا سا کام مل جائے اور آپ سب بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ان کے لئے دعائی کیجئے کہ انہیں کوئی ایک اچھا سا کام مل جائے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں